جنہیت میں اب بات کریں گے جنہیت کے نام پر ہونے والی زور زبردستی کی ایک طرح سے دیکھیں تو یہ معاملہ پرسنل ہے یعنی آپ کی پرائیویٹ پرپورٹی کا لیکن اس میں سپریم کورٹ کے سامنے سوال یہ تھا کہ کیا جنہیت کے نام پر کوئی سرکار آپ کی نجی سمپتی آپ سے زبردستی چھین سکتی ہے یہ بڑا سوال تھا جس پر سپریم کورٹ نے آج ایک بڑا فیصلہ سنائے ہے ہم آپ کو خانون کی بھاری بھرکم شب داولی میں نہ الجھا کر نجی سمپتی کو لے کر سپریم کورٹ کے فیصلے کی صرف مول باتیں بتائیں گے تاکہ آپ جان سکیں کہ نجی پرپورٹی کا یہ معاملہ کیا ہے فیصلہ کیا آیا ہے اس میں رہت کس کے لیے ہے اور پریشانی کی بات کن کے لیے کچھ سوال جواب سے چلے شروعات کر لیتے ہیں سوال یہ ہے کیا سرکار سبھی نجی سمپتیاں اپنے قبضے میں لے سکتی ہے جواب ہے نہیں ہر نجی سمپتی کو سامودائی سمپتی نہیں کہہ سکتے سوال کیا سرکار نجی سمپتی قبضے میں لے کر اسے لوگوں میں بانٹ سکتی ہے جواب نہیں ہر نجی سمپتی جنہت کے نام پر نہیں بانٹی جا سکتی اگلا سوال تو کیا سرکار اب سمودائیوں کو زمین بانٹ ہی نہیں سکے گی تو اس کا جواب ہے بانٹے لیکن اس کے نام پر ہر نجی سمپتی پر قبضے کی اجازت نہیں ہے سوال ہے تو کیا سرکار کوئی بھی نجی سمپتی قبضے میں نہیں لے سکتی جواب ہے لے سکتی ہے بشارتی سربجنک ہت میں اسی سمپتی کو لینا ضروری ہو اور اب مول خبر پر آتے ہیں کہ نجی سمپتیوں کے ادھگرہن اور اس کے طور طریقوں پر سپریم کورٹ نے آج اپنا چھیالیس سال پرانا فیصلہ پلٹ دیا ہے اور ایک نیا فیصلہ دیا ہے اس نیا فیصلے سے سپریم کورٹ نے رجی سرکاروں کو نجی سمپتیوں پر منچاہ دھنگ سے قبضہ کرنے یعنی ان کے ادھگرہن سے روک دیا ہے بھو میں ادھگرہن کے ایک سامانی پرکریہ ہے کہ سرکارے ہائیوے بانتھ ائرپورٹ سٹیشن بنانے کے لیے کسی کی بھی زمین لے سکتی ہیں اس میں آپ کے اچھا انچھا کا بہت سکوپ نہیں ہوتا ہے سرکار کو لینا ہے مطلب لینا ہے ہاں شرطیں ضرور ہوتی ہیں سرکار کو بقاعدہ معافضہ دینا پڑتا ہے پنرواز بھی کرنا پڑتا ہے یہ بھی ثابت کرنا پڑتا ہے کہ پھلا پھلا زمین کا ادھگرہن کسی سرجنک ادھگرہن کے لیے ہی کیا جا رہا ہے لیکن آج نو ججوں کی سپریم بنچ نے سمدھان کی انوچھید 49B اور 31C کی ویاکھیا کرتے ہوئے جو فیصلہ دیا وہ نجی سمپتی کو سنرکشن دیتا ہے 1978 میں سپریم کورٹ کے جسٹس کرشن ایئر کا فیصلہ تھا کہ راجیس سرکاریں سمدھان کی انوچھید 49B کے تحت سبھی نجی سمپتیوں کو سمان روپ سے باٹنے کے لیے ان کا ادھگرہن کر سکتی ہیں چھیالیس سال بعد آج سپریم کورٹ کے نو ججوں کی بنچ نے 1978 کا سپریم فیصلہ 72 کے بہمت سے پلٹ دیا سپریم کورٹ نے سولہ یاچکاؤں پر ایک مائی کو فیصلہ سرکشت رکھ لیا تھا ان میں مومبائی کے پرائیویٹ پروپرٹی اونرز کی یاچکا بھی تھی جنہوں نے جر جر امارتوں کو قبضے میں لینے کے مہراشت سرکار کے 1986 کے خانونی سنشودن کو چناتی دی تھی نو ججوں کی اگوائی کر رہے چیف جسٹس ڈیوائی چندرچوڑ نے فیصہ سنایا کہ سمپتی وطرن کے لیے سرکاریں چاہیں چاہے تو خانون بنا سکتی ہیں لیکن سبھی نجی سمپتیوں کو سامدائک سمپتی نہیں کہہ سکتے کچھ خاص سنسادنوں کو ہی سامدائک سنسادن مانا جا سکتا ہے ان خاص سنسادنوں کا ہی استعمال جنہت میں کیا جا سکتا ہے کچھ سمپتی چھوڑ کر نجی سمپتی سمدائے کا بہتک سنسادن نہیں ہے جن دو ججوں کی رائے الگ تھی ان میں جسٹس ناغرت نہ تھی جو فیصلے سے آنشک سہمت تھی دوسرے جسٹس سدھانشو دھولیا تھے جنہوں نے دو فیصلے سے پوری طرح سے نائت تفاقی رکھی فیصلہ سناتے ہوئے چیف جسٹس چندرچوڑ نے بھی کئی ترک دیئے ان کی اور سے جو بڑی باتیں کہے گئی اب ذرا وہ جانیے 1978 کا فیصلہ وشیش آرثک سماجبادی وچاردھارہ سے پریریت تھا 60 اور 70 کے دشک میں سماجبادی ارثویوستہ کی اور جھکاپ تھا 1990 کے دشک سے بازار انمک ارثویوستہ کی اور دھیان تھا 30 ورشوں میں بھارت دنیا میں تیزی سے بڑھتی ارثویوستہ بن چکا ہے بھارت کے آج کے آرثک دھانچے میں نجک شیطر کا بڑا مہتو ہے اب آپ جانیے کہ اس فیصلے کا اثر کس طرح سے اور کیا ہونی جا رہا ہے تو سرکاروں کو بتانا ہوگا کہ نجی سمپتی کا ادھگرہن کس طرح سے جنہت میں ہے بن چاہا ادھگرہن نہیں ہوگا اس سے نجی سمپتی مالکوں کی ادھگرہن کی رکشہ ہوگی سرکاروں کو بھومی اور سمپتیوں کی ادھگرہن کا ایک پاردرشی سسٹم بنانا ہی ہوگا سرکاروں کی جواب دے ہی بڑھے گی اب انہیں سمودائے کے لاب کے پریابت پرمار بتانے پڑیں گے ایک بات اور سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں سمودھان نرماتاؤں کا بھی حوالہ دیا کہا کہ سمودھان کے نرماتاؤں نے بھی ہر نجی سمپتی کو سامودائے سنسادن نہیں کہا تھا اسی لیے بھی سرکار کو انومتی نہیں دی جا سکتی کہ وہ ہر سمپتی کا ادھگرہن کر لے ابھی پی نیوز آپ کو رکھے آگے